اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں اس ایسی کا انبوکسنگ کروں گا اور اس کی میں پرپومنس چیک کروں گا اور اس کی میں انرجی کنزرپشن چیک کروں گا یہ ایسی کیسی ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے اس کی پرپومنس کیسی ہے اور یہ ایسی ایک مہینے میں کتنے ریٹ استعمال کرتی ہے اور اس ایسی کا بجلی کا بل کتنا آئے گا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس فونٹن کا وینڈو ایسی موجود ہے اور یہ کنٹینر والا ایسی ہے ٹھیک ہے جناب تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس فونٹن کا وینڈو ایسی موجود ہے تو سب سے پہلا ہم اس کا ڈائیگرام کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر کمپنی نے کیا کیا منشن کیا ہوئے تو جناب سب سے ٹاپ پر ہے گری کا لوگو لگا ہوئے یہ جو ایسی ایہ گری کمپنی کا ہے وینڈو ائر کنڈیشنر آر چار سو دس اے اس کے اندر جو ریپریجنٹ ڈلتی ہے جناب وہ آر چار سو دس اے گیس ڈلتی ہے ٹھیک ہے جناب اور اس کے بعد اس کا مارڈل نمبر ہے جی وان فائب زیرو سیون ایم یہ اس کا مارڈل نمبر ہے اور اس کے بعد جناب ہے کرنٹ 3.9 امپیر مطلب یہ جو ایسی ہے یہ تین اشاریہ نو کرنٹ پر چلتی ہے ٹھیک ہے جناب آچھا یہ جو ایسی ہے نا جناب یہ پونٹن کا ہے اب اس کے اوپر کمپنی نے ایمپیر منشن کیا ہوا جناب 3.9 امپیر مطلب چار ایمپیر اس کے اوپر کمپنی نے منشن کیا ہوا ہے اور ایک ٹھن ایسی جو ایمپیر کنزوم کرتی ہے جناب وہ چی ایمپیر کنزوم کرتی ہے اور اس کے اوپر کمپنی نے جو ایمپیر منشن کیا ہوا ہے وہ 3.9 ایمپیر اور یہ ایسی اگر آدھے ٹھن کا ہوتا تو اس کے اوپر کمپنی تین امپر مینشن کرتا اب یہ ایسی پونٹن کہیں تو کمپنی نے اس کے اوپر تری فوائنٹ نین امپر مینشن کیا ہوا اور اس کے بعد ہے کولنگ کپیسٹی بائیسو وارٹ ہے اور اس کا پاور این فوٹ جو ہے نا وہ سات سو نووے وارٹ ہے مطلب یہ ایسی سات سو نووے وارٹ بجلی کو کنزوم کرتی ہے اس کے علاوہ نیچے والٹیج لکھا ہوئے دو سو بیس وولٹ ہو ون پی ایچ یہ ایسی سنگل پیس پر چلتی ہے پچاس ہرٹس ہو مطلب یہ جو ایسی ہے نا یہ جس کنٹری میں پچاس ہرٹس کا کرنٹ ہوتے وہاں پر یہ چلتی ہے پرس کریں آپ پاکستان انڈیا کی بات کریں سعودیہ دوبئی کی بات کریں بلکہ پورا ایشیا میں یہ ایسی چلتی ہے اور جاپان جو یہ ایسی ڈیزائن کرتی ہے وہ ان کنٹری اس کے لئے ڈیزائن کرتی ہے تو کمپنی نے جو اسپیکیشن لکھ کی تھی وہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا کہ اس کا کیا کیا مقصد ہے اور یہاں پر یہ آپ دے سکتے ہو دوستو یہاں پر یہ اس کا بلور موٹر ہے مطلب یہاں سے اندر کے طرف ہوا آتی ہے اور یہاں پر یہاں دے سکتے ہو اس کے اندر کچھ سوچز لگے ہوئے یہاں پر یہاں دے سکتے ہو یہ سونگ موٹر کا آن آف کا سوچ ہے اور اس کے بعد یہ کارنر پر اس کا مارڈل نمبر لکھتا ہوا ہے اور ایئر سونگ تین منٹس ویڈ بیپور ریسٹارٹنگ مطلب اس کا جو کمپریسر ہے وہ تین منٹ کے بعد آن ہوتا ہے اور یہ اس کا ترمو سٹیٹ ہے اس کو آپ جہاں پر مرضی سٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد ہے کہ یہ والا سوچ ہے اس کو آپ آن آن اور فین کو بھی آن کر سکتے ہو اور اس کا کمپریسر کو بھی آن کر سکتے ہو میں اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتا رہیتا ہوں جب میں اس کو آن کروں گا تو تب میں آپ کو اس کے بارے میں گائٹ کروں گا تو یہاں پر آپ دے سکتے دوستو یہ ہمارے پاس وینڈو فونٹن کا ایسی ہے اور یہ کنٹینر والے ایسی ہے کافی سارے لوگ کمنٹس کر رہے تھے کمزہ بھئی آپ وینڈو ایسی کے بارے بتائیں کہ وینڈو ایسی کیسے اور میں لے رہو کون سا ایسی بہتر رہے گا تو آج میں گھر میں اسٹال کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا لیتا ہوں جن بھئیوں کو ضرورت ہے تو ان کو آویرنس ملے اور ان کو آئیڈیا ہو تو یہ ہمارے پاس گری کا فونٹن کا ایسی ہے اور میں اس کی انرجی کنزکشن بھی چیک کروں گا اس کی میں پرپومنس بھی چیک کروں گا کہ بھئی یہ ایسی ایک مہینے میں کتے استعمال کرتی ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کمنٹس کر رہے تھے کہ کمزہ بھئی یہ ایسی بجری کا خرچہ کتنا کرے گا مطلب اس ایسی کا بجری کا بل کتنا آئے گا تو یہ فونٹن کا ایسی ہے اچھا دوستو سب سے پہلے ہم اس کی میجرمنٹ لے لیں گے کہ بھئی اس کے لئے ہم نے بھی کھٹائی کرنی ہے تو ہم نے اس کو کیسے انسٹال کرنے ہوگا دیوار پر تو یہاں پر یہاں دے سکتا دوستو اس کے جو چوڑائی ہے نا یہ اٹھارہ انچ ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو لمبائی ہے جناب وہ چودہ انچ ہے یہاں پر یہاں دے سکتا میں یہاں پر انچ میں بات کروں گا اس کی جو لمبئی ہے وہ چودہ انچ ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے جناب وہ اٹھار انچ ہے تو میں اس کے لئے جو ہول کے کٹھائی کروں گا جناب وہ اٹھار انچ بائی چودہ انچ کروں گا تو یہاں پر آپ دے سکتا ہو یہ ایک چوٹا سا ہوں ہے اور یہاں پر ہم نے اس اسی کو انسٹالل کرنا ہوگا یہاں پرל اے ڈروڈ کو مارکنگ کیا ہوا ہے اور یہاں پر ہم اس کی کٹھائی کریں گے اس کا جو یہیوالا سیڈ ہے نا یہ والا سیڈ یہ اس کا 18 انچ ہے اور نیچے سے جو یہ والا سیڈ ہے نا یہ والا یہ اس کا 12 انچ ہے 12 انچ نہیں سوری 14 انچوں میں نے تو 12 انچ لکھ دیا لیکن اس کا یہ جو سیڈ ہے نا یہ 14 انچ ہے ٹھیک ہے جنب تو یہاں پر اب ہم ہول کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر AC کو انسٹال کریں گے تو میں یہاں پر ہول کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں تو جنب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہول کو ہم نے کٹ دیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے کٹائی کر دیا اچھے طریقے سے میں نے یہاں پر کٹائی کر دیا اور یہاں پر یہ جو چوڑا ہے جنب یہ 18 انچ ہے اور اس کے لمبے جو είναι 14 انچ ہے ٹھیک ہے جنب تو یہ 14 18 انچ کا ہول ہے اور یہاں پر اس کی بیک سیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے اس کو آرزی تو اوپر پلاسٹک پیرس لگا دیا لیکن بیسے یہ جو کام ہوتا ہے یہ مستری کا ہوتا ہے لیکن میں نے خود ہی کر دیا میں نے کہا یار کون آئے کتن دور سے مستری اور گرمی بہت زیادہ ہے اور بھائی کہہ رہے کامزا بھائی بس جلی جلی سے گرمی لگی ہے تو کام کو مکاو تو یہاں پر یاب دے سکتے ہو میں نے ہول کی کٹائی کر دیا اور ابھی یہاں پر میں ایسی کو فٹ کر لیتا ہوں تو جناب یہاں پر یاب دے سکتے ہو دوستو ایسی کو میں نے یہاں پر رکھ دیا اور ایسی کو من اچھی طریقے سے فٹ کر دیا اور اس کی سیڈوں پر میں نے آزی طور پر ٹھپ لگا دیا کیونکہ یہاں پر کارپینٹر آئے گا اور یہاں پر وہ لکڑی کا پارٹیشن بنائے گا تو وہ زیادہ اچھا کرے گا میں نے بھائی کو یہ مشورہ دیا کہ یہاں پر آپ کارپینٹر سے لکڑی کا پارٹیشن بنا لیں اور وہ زیادہ اچھا سوٹ کرے گا تو یہاں پر ہم نے ایسی کو فٹ کر دیا اور اب یہاں پر ہم اپنے ایسی کو آن کر دیں گے تو یہاں پر یہاں دے سکتے ہیں دوستو یہ اس کا ترموستیٹ والا ناو پہ یہاں پر یہاں دے سکتے ہیں یہ ترموستیٹ ہے اس کو میں نے پانچ پر سٹ کے ہوئے ہیں آپ جہاں پر مرضی اس کو سٹ کر سکتے ہیں اس میں دس تک آفشن ہوتا ہے اس کو میں نے پانچ پر سٹ کے ہوئے ترموستیٹ کو اور اس کے بعد اس میں یہ جو سات پل اناپ ہے جناب یہ ہمارا فین کھائے کھول کھائے اور آف کھائے یہاں پریاب دے سکتے ہیں دوستو ابھی یہ جو ایسی یہ آف ہے تو یہ فین ہو گیا یہ لو کھول ہو گیا یہ میٹ کھول اور یہ ہائی کھول ہو گیا مطلب اس پہ ہمارا جو فین کسپیڈ ہوتے ہیں وہ آپ ڈان ہوتے ہیں یہاں سے میں نے اس کو فین پکر دیا اب اس میں ہمارا صرف فین چلے گیا مطلب جو ہمارا بلور موٹر ہوگا بلور موٹر صرف اور کرے گا اس پہ کمپریسر ورک نہیں کرے گا تو یہاں پر یاب دے سکتے ہیں دوستو فین کو میں نے آن کر دیا اور فین اچھی طریقے سے آن ہو گیا اور اب یہاں پر یاب دے سکتے ہوں میں اس کو لو کھول پکر لیتا ہوں اس کو میں نے لو کھول پکر دیا اور اب ہمارا ایسی ایک دو منٹ کے بعد آن ہو جائے گا تو ابھی میں یہ توڑا سے ویٹ کر لے تو ایک دو منٹ اور اس کے بعد ہمارا جو ایسی وہ اچھی طریقے سے اور کرنا سٹارٹ کر دے گا اب اس کا صرف فین چل رہے ہیں مطلب ابھی کمپریسر نہیں چل رہے ہیں تو ہم ایک دو منٹ ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پر یاب دے سکتے ہیں دوستو ایسی کا کمپریسر اچھی طریقے سے چل پڑا اور یہ لو کھول ہے اور یہ اس کا میڈ کھول ہے میڈیم کھول مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو فین ہوتے ہیں وہ میڈیم چلتے ہیں ٹھیک ہے اور کمپریسر تو ایک جیسے ور کر رہا ہوتا ہے اور اب میں نے اس کو ہائی کھول پر کر دیا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایسی ہائی کھولنگ کرتے ہیں مطلب ہمارے موٹر کے تین سپیڈ ہوتے ہیں لو میڈیم ہائی اور وہ پھول سپیڈ پر چلتے ہیں مطلب کمپریسر تو اس کا کونسٹنٹلی ایک جیسے چر رہا ہوتا ہے اس میں صرف ہم لوگ بلور کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہائی لو میڈیم سے تو بقایا ہمارا ایسی اچھی طریقے سے ور کر رہے ہیں اور اتنا ساؤنڈ بھی نہیں ہے مطلب اکثر میں نے لوگوں سے سنائے کہ وینڈو ایسی کا بہت زیادہ ساؤنڈ ہوتا ہے اکثر لوگ مجھے کمنٹس بھی کرتے ہیں لیکن اس کا ساؤنڈ اتنا نہیں ہے اور ایسی اچھی طریقے سے ور کر رہے ہیں بہترین ور کر رہے ہیں اور ہم اس طرح کریں گے اب ہم اس ایسی کو تھوڑے دیر چلنے دیں گے اور اس کی مزید کھولنگ چیک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی انرجی کنسپشن چیک کریں گے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں دوستو یہ اس کا بلور موٹر ہے مطلب اس کا سونگ ہے اور یہاں پر ہم اس کی سونگ کو آن آف کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس کو آن کر دیا اور نیچے جو اس کے اندر موٹر لگا ہوئے سونگ موٹر وہ آن ہو گیا یہاں پر یہاں دے سکتے ہو وہ ورک کر رہے اس بٹن سے ٹھیک ہے تو اس چھوٹے سی سوچ سے ہم اس کی سونگ کو آفریٹ کر سکتے ہیں اور اس کا یہ جو سونگ ہے نا یہ ہاتھ سے آپ لوگ ازیلی آن اپ کر سکتے ہو یہ اس سے بھی آن اپ ہو سکتے ہیں لیکن اس کی جو لوگیں وہ ٹوٹے ہوں ٹھیک ہے جناب تو یہاں پر یہاں دے سکتے ہو دوستو اس کا کمپریسر کے پاس ہم آگا ہے مطلب اس کے جو کمپریسر ہوتے ہیں ووو سکے اندر ہی ہوتا ہے اور کمپریسر اچھی طریقے سے چڑھے اتنا شور نہیں کر رہے اور اچھی طریقے سے یہ ہیٹ ہوا دے رہے گرم ہوا دے رہے تو اس کا معصد یہ ہے کہ اس کا کولنگ بھی اچھا ہو رہے ٹھیک ہے جب کمپریسر اچھی طریقے سے دیوال سنگل پر میں نے اسی کا berket لگا دیا اور اس کی بیچ پہ میں نے سپورٹ ڈے دیا تک یہ اسی ہمارا گرین سیڈو پر تو یہاں پر میں نے اسی کو اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں دوستو اب ہم اس کی امپیر چیک کر لیتے ہیں تو اب یہ جو امپیر کنزوم کر رہے جناب وہ 3.75 3.60 سے لے کے 3.75 امپیر کنزوم کر رہے ٹھیک ہے مطلب پونے چار امپیر کے خریب اور اس کے اوپر جو کمپنی نے امپیر منشن کیا تھے جناب وہ 3.9 امپیر اس کے اوپر کمپنی نے منشن کیا تھے مطلب چار امپیر کے خریب اور یہ جو اب کنزوم کر رہے جناب وہ 3.65 3.70 75 کے خریب کنزوم کر رہے مطلب یہ پونے چار امپیر کنزوم کر رہے ہیں تو اب ہم اس طرح کریں گے اب ہم اس کی انرجی کنزپشن چیک کر لیتے ہیں کیونکہ کافی سارا لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کمزا بھی آپ نے تو سب کچھ بتایا تھا لیکن آپ نے انرجی کنزپشن کے بارے میں بتایا نہیں تھے کہ بھئی اس ایسی کا بجلی کا بل کتنا آئے گا اور یہ ایسی کتنے استعمال کرتی ہے تو اس کا بہت آسان سا پرمول ہے بہت آسان سا اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپز دیتا ہوں یہاں پر آپ دے سکتے ہو دوستو اس کا ترموسٹیٹ کو میں نے پانچ پر سلٹ کے ہوئے آپ وہ اگر نورمل سلٹ کریں گے تو یہ ایسی بہت جلدی کولنگ کرے گا اور بہت جلدی ٹپ ہوگا تو پانچ چھے سے اوپر نہ لے کے جائے کرے ٹھیک ہے یہ نورمل ٹمپریچر ہے جیسے کہ میں حساب لگا لیتا ہوں کہ پانچ کا مقصد ہوتے ہیں پچیس ٹمپریچر ٹھیک ہے تو پچیس چھبیس پر جیسے آپ کا آم سپیٹ ایسی چر رہا ہے اور ڈسپلی والے تو اس ایسی کا پانچ کا مقصد یہ ہوتا ہے پچیس ٹمپریچر میں آپ کو موٹا موٹا سمجھا لیتا ہوں میرے حساب سے تقریباً کیونکہ اس کے اندر دس ہوتے تو سو تک تو ٹمپریچر ہوتا نہیں ہے زیادہ نہ زیادہ آپ کو پچاس تک لے سکتے ہوں ٹھیک ہے جناب دیکھ لینا اگر آپ کو کم لگے تو اب بعد میں اس کی ٹمپریچر بھی بڑھا سکتے ہوں اچھا دوستو اب ہم اس ایسی کا انرجی کنزرکشن چیک کر لیتے کہ بھئی یہ ایسی ایک مہینے میں کتنے ایورٹ استعمال کرتی ہے اور اس ایسی کا بجلی قبل کتنا آئے گا تو یہ بہت آسان سا پرمول ہے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ایسی ایمپیر کنزوم کرتی جناب تین اشاریہ پینسٹھ تو تین اشاریہ پینسٹھ کو ہم نے ملٹیپلائی کرنے دو سو بیس سے کیونکہ ایک ایمپیر میں دو سو بیس وارٹ کرنٹ ہوتا ہے تو تین اشاریہ پینسٹھ کو میں ملٹیپلائی کر لیتا ہوں دو سو بیس سے تو ہمارے پاس جو اس کا انصر آ رہے جناب وہ آٹھ سو تین وارٹ آ رہے مطلب یہ ایسی ہمارا 803 وارٹ پر چلتی ہے ٹھیک ہے جناب اور اس کے اوپر جو کمپنی نے وارٹ مینچن کے ہوئے جناب وہ 790 وارٹ ہے اور اس کا جو ہم نے وارٹ نکال ہے جناب وہ 803 وارٹ ہے تو ٹھیک ہے 803 یا 790 اتنا فرق نہیں ہے تو میلے لے تو جناب 800 وارٹ یہ ایسی اگر کانسٹنٹی چر رہو تو جناب یہ ایسی 800 وارٹ بجلی کو کنزوم کرے گی ٹھیک ہے جناب اب ہم نے اس کو تقسیم کرنے کلو وارٹ پر مطلب ہم نے اس میں سے یونٹ نکال لے تو میں 800 کو تقسیم کر لیتا ہوں 1000 سے کیونکہ ایک کلو وارٹ میں 1000 وارٹ کرنٹ ہوتا ہے تو 800 تقسیمیں 1000 تو اس کا جو ہمارے پاس انسر آ رہے جناب وہ 0.8 یونٹ آ رہے یہ ایسی اگر ایک گھنٹہ چر رہو تو یہ 0.8 یونٹ کو کنزوم کرے گی اچھا اگر اس ایسی کو آپ دن میں 6 گھنٹے کے لیے استعمال کرتے ہوں تو آپ کا دن کا کتنی نٹ استعمال ہوں گی تو 0.8 کو ہم نے ملٹیپلائی کرنے 6 سے تو اس کا جو انسر آ رہے ہمارے پاس جناب وہ 4.8 یونٹ آ رہے اگر اس ایسی کو آپ دن میں 6 گھنٹے استعمال کرتے ہو تو یہ ایسی آپ کا 4.8 یونٹ کو کنزوم کرے گی ٹھیک ہے جناب اب ہم نے اس میں سے مہینہ کا یونٹ نکالنے کے بھئی یہ ایسی ایک مہینے میں کتنی نٹ استعمال کرتی ہے تو 4.8 کو ہم نے ملٹیپلائی کرنے 30 سے تو اس کا جو انسر ہمارے پاس آ رہے جناب وہ 144 یونٹ آ رہے اب یہ ایسی ایک مہینے میں 144 یونٹ کو کنزوم کرے گی اچھا اب اس ایسی کا بجلی کا بل کتنا آئے گا کیونکہ کافی سارے لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے کہ ہمزہ بھی آپ نے تو سب کچھ بتایا تھا لیکن آپ نے اس کا بجلی کا بل نہیں بتایا تھا تو 144 کو ہم نے ملٹیپلائی کرنے 42 سے کیونکہ آج کل پاکستان میں جو پی یونٹ ریٹ چر رہے جناب وہ تو 144 کو ہم نے ملٹیپلائی کرنے 42 سے تو اس کا جو انسر ہمارے پاس آ رہے جناب وہ 6048 روپے آ رہے اگر یہ ایسی آپ دن میں 6 گھنٹے استعمال کرتے ہو تو اس ایسی کا مہینے کا بجلی کا بل 6048 روپے آئے گا تو ٹھیک ہے یار نارمل بل ہے اگر آپ ایسی سے مزے بھی لے رہے ہو تو اتنا بل تو آپ کو فے کرنا ہوگا تو مجھے امید دوستو کہ یہاں تک آپ لوگ کو اچھی طریقے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دیا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں یار ویڈیو کو لازمی لائک کریں کیونکہ میں آپ لوگ کے لئے تنی مشکل سے ویڈیوز بناتا ہوں لیکن اس کے وجود بھی آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو لائک نہیں کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ لوگ کے ذنے میں کوئی قسم کا سوال ہو تو اب ہم سے کمنٹ بکس پر پوچھ سکتے ہو ہمزا بھئی کو دے اجازت دعا و میاد رکھتی ہیں اللہ حافظ